موسیقی حکومت کی مہنگائی کے بوجھ دلے دبے عوام پر بجلی کرانے کی تیاری بجلی ایک روپے آتیس پیسے مزید مہنگی ہونے کا امکار نیپرا بجلی کمپنیوں کی درخواست پر سمات کرے گا سارفین پر بائیس سارب چپن کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا آئی ایم ایف کی شرط پر بینکوں کے منافع پر چالیس پیسے تک وینڈ فال ٹیکس آئید کرنے کا فیصلہ ٹیکس سے پچپن ارب روپے کا ریونیو اکٹھا ہوگا ٹیکس مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے لیے لگایا جائے گا وینڈ فال ٹیکس کا نفاظ آئندہ ماہ سے ہوگا نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ کا مشن بلوچستان تیس سیاسی شخصیات کا نون لیگ میں شمولیت کا علاق کوئٹہ میں تقریب بی اے پی بی این پی منگل نیشنل پارٹی پی پس پارٹی کے سابقی رانمہ شامل جام کمال می سلیم نور محمد سردار عبد الرحمن محمد خان لیڑی سردار مسود نونی اور ربابہ ملیدی نون لیگ جوائن کرنے والوں میں شامل فائق جمال شعیب نوشیروانی آسم کردگیلو رامین محمد حسنی اور دوسین دھوم کی بھی نون لی کا حصہ بنیں گے کوئٹہ میں ہونے والی بیٹھک میں شعباز شریف مریم نواز پرویز رشید و دیگر قیادت کی بھی شرکت ہمیشہ سب کو ساتھ لے کر چلے آئندہ بھی یہ روایت قائم رکھیں گے تعاون کا رشتہ مزید مضبوط بنایا جائے گا بلوچستان کی ترقی ہمارا شوق اور ہماری محبت تھی صوبے کی ترقی کا جو کام ہم نے شروع کیا تھا ہماری حکومت کے بعد وہ سفر روک دیا گیا گوادر تک پانی پہنچا چکے ہیں بعد میں مزید کام نہیں ہوا الکا اور ڈیائی خان روڈ پر چار سال کام رکا رہا ہم نے گوادر سے کوئٹہ ساڑھے چھ سو کلومیٹر سفر سڑک تعمیر کی جس سے دو ون کا سفر کم ہو کر آٹھ گھنٹے رہ گیا صوبے کی ترقیہ ہمیشہ سے عزید رہی آئندہ بھی ترجیح دیں گے نواز شریف کی گفتگو سیاسی قائد نولی کی جانب سے نواز شریف کی عمد پر اظہار تشکر نواز شریف نے ہر سیاسی جماعت کا مینڈٹ ہمیشہ تسلیم کیا مشاورت اور اجتماعی دانشمندی سے مسائل حل کریں گے بلوچستان بھر میں دانش سکولوں کو آج جال بچائیں گے گوادر بندرگاہ میں ریت ساپنا ہونے سے بڑے تجارتی جہاز نہیں آسکتے تھے ہم نے بندرگاہ کی صفائی اور گہرائی کے لیے کانٹریکٹ دیا فوری دوزار چوبیس میں یہ کام مکمل ہو گیا گوادر ہوای اٹھے پر کام تیز کیا جو روہ سال کے آخر میں مکمل ہوگا بلوچستان کی ترقی ہمیشہ نواز شریف کے دل کے قریب رہی مسمی اگنون کے صدر شہباز شریف کی بلوچستان میں سیاسی قائدین سے ملاقات کے بعد گفتگو بلوچستان میں اکسریتی جماعت نو لیگ ہوگی وزیراعلا بھی مسمی اگنون سے ہوگا صوبے میں ہم خیال تحادیوں کی مخلوط حکومت تشکیل دی جائے گی مزید ارقان بھی نو لیگ میں شامل ہوں گے صوبائی صدر جعفر مندقیل کی گفتگو ملکی موشہ صرف نواز شریف ٹھیک کر سکتے ہیں موشہ ٹھیک ہوگی تو سیاست ہو سکے گی پیپس پارٹی سے نو لیگ میں شامل ہونے والے فتح محمد حسینی کی میڈیا ٹاک کسی شرط کے بغیر نو لیگ میں شامل ہوا مشابرت سے فیصلہ کیا ایک مرتبہ پھر نواز شریف کی قیادت میں ترقی کا سفر شروع کریں گے سابق وزیراعلا بلوچستان جام کمال نو لیگ اپنے بلبوتے پر سیاست کرے کسی کو نہ کہے کہ ہمارے لئے کچھ کرے آپ کیا سرپرائز دیں گے آپ تو اپنی حکومت میں ہی زمنے الیکشن ہار گئے تھے لاہور میں میاں صاحب کو کچھ مشکلات ہیں جن کے وجہ سے وہ دوسرے صوبوں میں جا رہے ہیں یہ لاہور میں ہی اپنی مشکلات پر فوکس کریں میاں صاحب نے باب پارٹی کے سینیٹرز کے ووٹ لینے پر پیپلز پارٹی کو بہت تانے دیئے تھے کہ ان کے ووٹ بہت برے ہیں امید ہے کہ وہ اپنے موقع پر قائم رہیں گے لیول پلائنگ فیل پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں ملی پہلا الیکشن ہوگا جس میں ہمارا کسی ادارے سے کوئی جھگڑا نہیں پیپلز پارٹی ہر پچ پر کھیلنے کو تیار ہے شہباد شریف اساق ڈار خورم دستغیر پوچھیں کیا وہ اپنی پندرہ ماہ کی کارگردگی پر لڑنے کے لیے تیار ہیں یا اپنا مو چھپا رہے ہیں بلال بھٹو کی مٹھی میں نیوز کانفرنس سولہ ماہ کی حکومت کا فخر سے دفاع کر سکتا ہوں اس مدت میں کئی منصوبیں شروع کیے سندھ کے لیے متعدد ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی اور فنڈ جاری کیے تھر کول پروجیکٹ پر پیپلز پارٹی کے اردل میں عمل نہیں ہوا ہم نے سی پیک میں شامل کرایا بلال بھٹو بطور وزیراعظم نواز شریف کے تعاون کا ذکر بھی کر دیتے تو اچھا ہوتا ہمیں تانوں کی سیاست سے پرہز کرنا چاہیے نولی کے رحمہ سن اقبال کا بلال بھٹو کی تنقید پر جواب